انڈیا والوں کی ویلیو ہے میں جب اران میں گیا ہم وہ ہوتل والا ہے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی کہاں سے آئے میں نے کہا پاکستان جو نے کہا نو پاکستان انڈیا علاو مجھے بہت بڑا لگا ہے تھائی لینڈ نے یہ بولا ہے کہ انڈیا کے لیے ویزا کی ضرورتی نہیں وہ بغیر ویزا کے لیے چھے ماہ کے لیے آلموسی ہے انہوں نے آپ پر چھمٹی دیا کہ بغیر ویزا کے آپ وہاں پہ آئیں سارا دن نامارا تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اور اگرانا بچھوڑنا انڈین کے ساتھ ہیں ان کے خوابوں میں ڈرامیں دیکھتے ہیں گانے سنتے اور صبح ہوتا ہی ہمارا لگاتے کہ انڈیا ہمارے جو دو ساتھ تھے وہ کرناٹکا سے تھے وہ انڈین سے وہ ہمیں بڑا ہوا تجب کہ یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو یہ ہم سے زیادہ کیوں ہیں تو اس نے بتایا کہ اس نے بی ایسی کے بعد ایم ایسی کی ایم فل کیا اور اس نے پی ای ڈی کی ان کے پاس مواقع ہیں ہمارے ہاں کنورشن ریٹ جو بی ایسی انجیرنگ کے بعد میں اپنے شعبہ سے بتا سکتا ہوں کہ ایم فل کا ریٹ دو پرسنٹ ہے اور پی ای ڈی کا ون پرسنٹ ہے سعودی عرب کی اگر بات کریں یا گولف کنٹریز کی بات کریں انہوں نے بولا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ جو یہاں ان کے وہاں پہ بکاری ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہے آپ کا دبائی نے آپ کو ملٹیپل سٹیز کے جو ہیں وہ پاسپورٹ بین کی ہیں ان لوگوں کا ویزا نہیں لگ سکتا پاکستانیوں کا اسلامی کنٹریز ہیں پاکستان کی ملٹیپل سٹیز کے ٹھیک ہو گیا ان کی ویب سیٹ پیجز پہ ہیں اب وہ لوڈ جو سعودیہ گلف میں اپلائے کرنا پڑتا ہے ان کو ان کو اپنی ڈیٹ اپ برث اور اپنا ایڈیا چینج کرنا پڑتا ہے برلا کمپنی کا ٹھیک ہے اب برلا کمپنی انڈیا کی بہت بڑی ہے مدروہ نے اپنا ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے ایڈیوکیشن کے لیے وہ لڑکے ویب پہ بیٹھتے ہیں ان سے ابھی میں بات کرنا چاہونا تو وہ مجھے قویشن کا رفلائی بھی دیں گے ٹھیک ہے پاکستان سے بیٹھ کے ہاں جی وہ ان کے لیے ایک انجینئر ہے جہاں سے بھی ہو نو پاکستان ای لاو انڈیا دل دکھیا ہے یہ پاکستان یہ حال ہو گیا جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ہی ایک سائٹ پہ خبر یہ ہے کہ گولف کنٹری حاصل پہ کر دبائی کی بات کریں پاکستان کے مختلف سٹیز کے ویزا کو انہوں نے بین کیا ہے دوسری سائٹ پہ تھائیلینڈ جیسے کنٹری نے انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کی ہے چھے ماہ کے لیے اسی پر پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ ہمارے ویزا کی انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے ایس کمپیر دی جاتی ہے آج اس ویڈیو میں ایسے انجینئر سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کے ٹیچر ہیں انڈینز اور ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام آپ کا نام نومان بٹی نام میں کیا کرتے ہیں سارا میں انجینئر ہوں انجینئر ہے زبردست جی آج اس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کے جو پاسپورٹ ہے اس کی انٹرنیشنل لیول پہ کیا ویڈیو ہے ساتھ ہی ساتھ نیبر کنٹری ہے انڈیا اس کے پاسپورٹ کی کیا انٹرنیشنل پہ ویڈیو ہے اور ابھی خبر یہ آئی ہے کہ تھائی لینٹ نے یہ بولا ہے انڈیا کو آفر کیا کہ بھئی اب بیزے کے بغیر بھی ہمارے کنٹری میں آ سکتے ہیں پاکستان سے سٹارٹ کریں گے کیا کہنا چاہیں گے میں پہلے تو کہہوں گا آغاز ہم پاکستانی پاسپورٹ کی انٹرنیشنل لیول پہ تو کوئی ویڈیو نہیں ہے اگر وان ایٹی کنٹری جسٹر ہے تو ہم میں خلق وان سیمٹی فائی پر ہیں پاسپورٹ میں اور ریزن یہ ہے کہ ہم ہماری کوئی ایسکس ویڈیو نہیں ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا آپ دخوا دیتے ہیں ہمیں کیونکہ تعلیم کی کمی ہے ایجوکیشن ہم میں ہے نہیں ہم جہاں بھی موقع ملتا کوئی نہ کوئی دا مارنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ہم سایہ ملک ہے اس نے ایک قوم کے طور پر چاہے انہوں نے ہندوزوہ بھی کیا کام مگر وہ ایک قوم پر بلڈ ہوئے ہمارے اندر تو قومی ویلیوز نہیں ہے نا ہماری ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ وہ ہمیں اتھک سکھائے ہمارے بچے وہ کوئی ایسی بات نہیں سکھائی جاری بس ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے جینئر بننا یہ بننا مگر مورل ویلیوز میں ہم بارڈ ڈاؤن ہیں ٹھیک ہو گیا بڑی یہ بڑی ایتھینٹک بات کی گئی ہے کچھ لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا جی ہماری گورنمنٹ سٹیبل ہوگی عمران ہان آئیں گے نواز شریف آئیں گے جو بھی کوئی آئے گا وہ یہ ہماری ویلیو بہتر کرے گا لیکن انہوں نے جو بات کی ہے بھئی جب تک ہمارے پاس ایتھکس نہیں ہوں گے ایجوکیشن نہیں ہوگی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آجے باہر تو ہم جیسے لوگ جائیں گے ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہمارے یہاں بڑی تفریق ہیں ایک غریب کا بچہ وہ اور تعلیم لے رہا ہے اور ایک جو ہے ایچسن کا بڑا بچہ وہ میشہ آگے جائے گا کیونکہ اس کو دی جاتی تعلیم ایسی کہ آپ نے الیٹ بننا ہے اور غریب کا بچہ چارہ دسویں کرنے کے بعد اس کو آگے داخلہ نہیں ملتا اگر ملے گا تو اس کے پاس فیسنی ہوگی دینے کے لیے مارا ایجوکیشن سسٹم اتنا مہنگا ہو گیا کہ آپ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی عام آدمی اچھی تعلیم ایجوکیشن حاصل کرنی اگر آپ نے حالی وہ اپنا ایجوکیٹڈ وہ والا بننا ہے کہ جو نام پڑھنا جانتا ہوں لکھنا ہوں ہمارے بھی اے پاس ہیں مگر ان کی وہ کوئیٹی ایجوکیشن ہے آپ نے جیسے بات کی کوئیٹی ایجوکیشن وہ ہوگی جو سب ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق اور سب کو ملنا چاہی ہوئے گریب کے بچے کو ملنا چاہی اور امیر کے بچے اور انشاءاللہ اس سے قوم میں ایک ویلیوز بھی آئیں گی ان کی ایسکس بھی ٹھیک ہوں گی اور ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے ابھی کچھ ٹائم پہلے کی خبر تھی جو سعودیہ سے یا گولف کنٹریز کی اگر بات کریں وہاں پہ یہ کہا ریپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا کہ جتنے بھی وہاں پہ بیکاری پائے جاتے ہیں موسٹی آلموس نائنٹی پرسنٹ ایٹی پاکستانی ہوتے ہیں اس ریپورٹ کے بعد اس نیوز کے بعد انٹرنیشن لیول پہ ہمارا کیا ایمیج ہے اور دوسرے نمبر پہ وہی بات نیبر کی بات کریں وہ وہاں پہ جا کے ہیں مینیجنگ پوسٹ پہ ہیں مطلب اور ہم وہاں پہ ایک تو لیبر پوسٹ پہ ہیں یا پھر وہی کہ ہم وہ والی پوسٹ ہے بات آپ نے کیے کہ ہمارے ہیں وہی پھر آجائے کی ویلیو کی بات ہمارے ہاں شرم ایسکس نہیں ہے ہم مانگتے ہیں ہم نے کتا نہ دے گا اور وہ باہر جاتے ہیں عمرے کے بانے مگر وہاں مانگتے ہیں میں خود عمرے پہ گیا تھا مجھے بتا کہ میں جانتا تھا یہ پاکستانی ہیں یہ مانگ رہے ہیں بنگلہ دیش پہلے صورتحال تھی ہم سے بڑا ورس تھا اب انہوں نے بحثیت ایک نیشن کھڑے ہوئے ہیں وہی کارس پہ کھڑے ہوگئے ہیں اور ہم سے آگے چلے گئے پہلے ماری ایسیمپل دی کہ دو ٹکے کا بندہ بنگلہ دیشیوں کا ٹکا جو ہے نا وہ ہم سے ڈبل ہے اب یہ دیکھنے صورتحال پاکستان سے نکل کے وہ آزادہ بہتر ہوگئے ہیں جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اچھا اگر انڈیا کے پاسپورٹ ویلیو کیا اوورال انٹرنیشن لیول پہ ان کی ورث بڑی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے یا کچھ لوگ پاکستان میں یہ پاکستان میں یہ کہتے ہیں بھائی ان کی عبادی زیادہ ہے دنیا ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے اس لیے انہیں جن سے فیسلیٹیٹ کرتی ہے دنیا کہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جہاں ان کے بعد ہی کی مارکٹ کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کی ایجوکیشن کے ہمیں آ رہی ہے کہ میں نے بی ایسی انجیرنگ کی تو ہم گئے تھے تھائی لائنڈ پڑھنے کے لیے ہمارے جو دو ساتھ تھے وہ کرناٹکا سے تھے وہ انڈینز تھے تو ہمیں بڑا ہوا تجب کہ یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو یہ ہم سے زیادہ کیوں ہیں تو اس نے بتایا کہ اس نے بی ایسی کے بعد ایم ایسی کی ایم فیل کیا اور اس نے پی ایڈی کی ان کے پاس مواقع ہیں ہمارے ہاں کنورشن ریٹ جو بی ایسی انجیرنگ کے بعد میں اپنے شعبے سے بتا سکتا ہوں کہ ایم فیل کا ریٹ دو پرسنٹ ہے اور پی ایڈی کا ون پرسنٹ ہے اور یہ ان کے پی ایڈی بیلیو بہت ہے ان کے ہاں ڈاکٹر نے ان کے سرچ جاری ہے ایجوکیشن کوالٹی ہے ان کے پاس ہمارے ہاں ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے آگے سرچ پیپر یا سرچ نہیں کرتے ہم وہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ابھی بھی انجینئرنگ کی بیسک بکس انڈینز کی ہیں انٹرنیٹ پہ آپ یہ چیز سرچ کر سکتے ہیں میں تو تھوڑا بہت اس چیز کے حوالے سے جانتا ہوں آپ تو اس سے زیادہ ہوں میں نے تو کتابیں ان کی پڑھ گئی اور ہم انہیں کو گالیاں نکالتے ہیں انہیں کی کتابیں پڑھتے ہیں ہم نے خود اپنی نہیں بنائیں کتابیں ہم نے شارکرز بنائے ہیں ان کو ایم سی کروز بنا دی ہیں ہمارے دو لوگوں نے وہاں سے اٹھا ہاں جی وہ کمپائل کر دیا اس کو سوڑا سور شارٹ کر دیا کوئی ویب بیج بنا دیا اس میں جو سارے سوالات ہیں ہمارے رسج کی بہت کمی ہیں ٹھیک ہے میں بڑے وصوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یا آج بھی انجینئرنگ کے حوالے سے کسی نے کوئی نالیج لینا ہو آن لائن تو وہ انڈین جو ان سے آتھرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے پاکستان میں اور اگر بات کریں دوسری ٹکنالوجی کی ایک منٹ کے لیے آدمی ہے وہ برلا کمپنی کا اب برلا کمپنی انڈیا کی بہت بڑی ہے مدروہ نے اپنا ایک خاص ہیڈ رکھا ہوا ہے ایجوکیشن کے لیے وہ لڑکے ویب پہ بیٹھتے ہیں ان سے ابھی میں بات کرنا چاہو ہو تو وہ مجھے قویشن کا ریپلائی بھی دیں گے وہ ان کے لیے ایک انجینئر ہے جہاں سے بھی ہو ہمارے ہاں وہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی انڈسٹری والا بندہ ریسرچ پر بنائی یا ریسرچ پر کام کرائی ان کا یہ جو ہے نا کپیسٹر وہ ہر بندہ سپیش لگایا ہے وہ بچوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے جو نہیں سمجھاتی اس کو آسان اردو ہندی میں وہ اس نے سمجھا دیتا ہے اگر ایک بندے کو ٹرسٹ ہے اس میں تو وہ عام راہ مین بھی اس سے سیکھ سکتا ہے جی ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ ہمارے ادھر بڑھے اور ہم بودھ نہیں پڑھے دشمن جی سے ہم کہتے رہے آج وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ انجینئر ہیں اور مطلب ان کی ایک تو کوالیفکیشن اس کے بعد ان کا ایکسپریئنس آپ کے سامنے ہوگا لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی اگر ریسرچ کے حوالے سے کوئی چیز جان نہیں ہو آج بھی کوئی انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی بھی سٹڈی حاصل کرنی ہو تو وہ ہم اونلین انڈین آؤثر کو ہی دیکھتے ہیں اور وہاں سے فری آف کاؤس کیا کہنا چاہیں گے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نہیں کہ آج بھی وہ ہی کنسیپٹ رکھے ہو نہیں نہیں انڈیا کی بات نہ کرنا دشمن ہے انڈیا یہ ہے ہمسائیوں سے کبھی بھی جنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک نظریہ جو کی ہے نا وہ کتابوں تک تو ہم نے بڑی جیتی ہیں مگر اگر آپ دیکھیں نا ریل گراؤنڈ پہ ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پسا چلے گا کہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ہمسائے سے جنگ نہیں ہوتی آپ اپنے ملک میں اپنے نظریہ پہ کیمرے ہیں وہ اپنے نظریہ پہ ہیں ٹھیک ہے تو مگر کہاں پر ایڈیوکیشن آتی ہے یا اگر صحت کے مسائل آتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے ہمسائے سے مدد لے سکتے ہیں ان کی ریسرچ کو دیکھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی ریسرچ کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اپنی فیلڈ میں آگے جانا چاہیے ہم لڑائی کی تو بات کرتے ہیں جب ٹیکنالوجی ہم اسرائیل کی اور امریکہ کی یوز کریں گے تو کیسے ان کو رہا سکتے ہیں جب میرا ملک خود بنائے گا نا ان کے مقابلے کے سسٹم مزائل کا یا ریڈار کا تو پھر ہم ان کو ٹکر دے سکیں گے اب ان کا جو سسٹم دس سال بعد وہ جو خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ کہیں جان چھیڑ کے وہ بھیج دیتے ہیں ہم پس جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا بس یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں اور دل کر رہا ہے اس طرح کے لوگوں سے زیادہ 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 بات کرنے کا دل کرتا ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی اپنا گپ شاپ میں دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاس میں مجھے یہ بتائیں ہم بہتری کیسے لاسکتے ہیں تو ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے علاوہ اس کے علاوہ یہ پبلک میں یہ بات کیسے جا سکتی ہے ملک پبلک کو بتائیں زیادہ سر لوگ مسلمان جو ہے نا آپ کو ایک جہاں پم بیٹھیں یہ دیکھ لیں صفائی نیصف آمان ہے میرا تو یہ ایمان دیکھ لیں میرے اللہ کے نبی نے کہا میں مسلمان ہوں تو میں نے صفائی اب میں باہر رہا ہوں تو ادھر تو میرا یہ جوتا کبھی پالیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی آپ جب جہاں مردی پھر کیا ڈسٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا جی وہ کہیں وہ پھوک نہیں بھینکتے وہاں پر اب ہم نے تو یہاں جو پیچھے آ رہا ہے اس پہ آئی یا جس پہ آئی ہے ایک تو ہم اپنی بیسک تعلیمات کو بھول گئے ہیں صفائی نیصف آمان ہے اور جو ملاوٹ کرے وہ ہمیں شامل نہیں ہر بندہ جو ہیں اس نے مکہ سٹور مدینہ سٹور عمرے کر رہا ہے اور دھو نمبر جیزیں بیٹھ رہے ہیں اسلام پہ قیم تیم ہو جائیں انشاءاللہ ہم کامیہ ہو جائے ہمارا یہ نعرہ آتا ہے کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف کرنے جہاد کا معاملہ بھی انہیں غلط انٹرفیر کیا ہوا ہے جہاد ہمارے آرمی چیف نے اور ہماری گورنمنٹ نے نامز کرنا ہے وہ فوج رکھی ہوئی ہے اور وہ کریں جہاد کے لیے ہم نے فوج بھرتی کی ہوئی ہے وہ کرے گی ہم ان کی مدد کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جب اصحابہ اکرام کا دور ساتھ جب وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے تو عظم نے منع کر دیا تھا کسی کو بھی آپ نے نہیں جانا میں نے فوج رکھ لی وہ کرے گی تو ہماری ہو جائے اور یہ گورنمنٹ ہے یہ نہ اس کرے گی میں نہیں کر سکتا ہم میں یا آپ یا کوئی مولانا اس طرح سے سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے لیکن ہم نے اکثر ریلیز میں یہ دیکھا ہے اور سب سے بڑی بات اگر بات کریں اگر ہم نے اپنا کے نام لیتے ہیں کفر کے خلاف لڑنا ہے یہ اس طریقے سے جو ہمیں کنسپٹ دیا جاتا ہے سب سے بڑی جنگ تو اللہ کے خلاف ہے سود وہ ہمارے یہاں پر سیسٹم جال رہا ہے اس کے اوپر ہم اس کے حلاف تو ہم جہاد کریں گے ہم نے اپیل کی ہوئی ہے شریعت کوٹ میں کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کو رویو کیا جائے یہ سود کے بارے میں ہے اور وہی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے جو ہے نا فیصلے کچھ ہمیں نہیں سارے ماننے پڑیں گے جو ٹھیک ہے جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو فیصلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے بہت اچھا لگا سار آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اور ان جیسے لوگ اگر پاکستان میں مجود ہوں گے ایسی سوچ ایسے انجینئر مجود ہوں گے تو شاید کچھ نہ کچھ امید بھی مجود ہوگی پاکستان بہتری کی طرف جائے سار آپ سے ریکویسٹ لاس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں جو آپ کے پاس نالیج ہے جو آپ نے انٹرنیشنل لیول جیسے آپ نے بولا تھائی لینڈ سے اپنے ایڈیوکیشن حاصل کی ہے یہ یہاں کے لوگوں کو ہمارے جیسے سوڈنٹس کو بھی ڈسکس کیا کریں انہیں بتایا کریں یہ نفرتیں کم ہوں یہ جو جی انڈیا دشمن ہے وہ دشمن ہے یہ دشمن ہے سارا دن نا ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اوڑنا بچھوڑنا انڈیا کے ساتھ ہے ان کے خوابوں میں ہم نے ڈرامے دیکھتے ہیں گانے سنتے اور صبح ہوتے ہی ہم نارا لگاتے ہیں کہ انڈیا کو ختم کر دیں گے یہ نہ وہ ختم ہوگا نہ ہم ختم ہوں گے ہم نے بھی رہنا ہے انہوں نے بھی رہنا ہے بس ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنی ایڈیوکیشن سسٹم کو مضبوط کریں اپنی ویلیوز کو بنا دیا سسٹم کو خرچہ کرتے ہیں اپنی ایڈیوکیشن سسٹم پر سید پر اور ان کے ڈاکٹر بھی اچھے ہیں پاکستان میں ابھی شروع ہوا ہے یہ جو جگر کی پیبند کر رہی ہے انڈیا میں 20 سال پہلے تھا اب وہ بہت آگے چلے گئے گو کہ ہمارے ڈاکٹر بڑے سکیل فول ہیں جو سکیل فول ہیں وہ امریکہ لے لیتا ہے گلف کنٹری چلے ہے کیونکہ وہ زیادہ پی کرتے ہیں ہمارے ہاں ڈاکٹر چلے پیسے ہوئے ہیں انجینئر بھی پیسا ہوا ہے بس ان کو چاہیے کہ انسا سٹرکچر مضبوط کریں اور تعلیم کو اور زیادہ وقت دیں سکول بنائیں یہ سڑکے بنانے سے ملک نہیں ترقی کرے گا سکول بنانے سے کرے گا زبردستی ایسا یہ اور میں اپن نہیں کہتا ہوں کہ میں مقابلہ کرنا ہے انڈیا کے ساتھ لیکن جنگ میں نہیں بارڈر میں نہیں ٹکنالوجی میں ہر یوت کو مقابلہ کرنا چاہیے ہر کنٹری کے ساتھ لیکن ایڈیوکیشن میں ٹکنالوجی میں اویرنیس میں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں ٹانگ اس کی اونچی اٹھتی ہے جذبہ اس میں زیادہ ہے ان چیزوں سے بجائے آج دوہزار تئیس میں ہمیں ٹیکنیکل ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم دیوہ علیکم اسلام آپ کا نام شہر روزکار کیا کرتے ہیں بھائی بزنس کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں ٹاپک کی طرف آئیں گے ہم پاسپورٹ کی ویلیو کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی اپنے نیبر کنٹریز کی اوورال لیکن سب سے پہلے بتائیں پاکستان میں بزنس کی کیا سیچویشن ہے جو آج کل حالات چال رہے ہیں اوورال گورنمنٹ کی سٹیبلیٹی انسٹیبلیٹی تو بزنس کیسا چال رہے ہیں انسٹیبلیٹی کی وجہ بزنس بڑے افیکٹیڈ ہوئے ہیں یہاں سے اور فارنگ کنٹریز جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ چیز لنگ کرتی ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو سے ہم جب جاتے ہیں ہماری ریسپیکٹ کیا کیا جاتی ہے ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے کیا کہنا چاہیں گے پاسپورٹ کی ہیو علیو دو دن پہلے یہ دو دن پہلے بہن پر دوسری دن پہنچ دن پہلے صرف رہا ہوں اور وہاں ضرورت انسان ہے یعنی بنگالیوں کو کہتے ہیں کہ دو ٹکا ہمارا اوپر ہے اب تم مجھے لگ رہا ہے اگوانی بھی ہم سے جو ہے وہ اگوانی ملتے ہیں وہ کہتے تھوڑا سا رہے جو ایک سو سال ہماری روپی تمہاری تقریب پر ہوگی لنکا ہمارے سے انڈیا کی بات کریں آج وہ کہاں سے کہاں چلا گیا انڈیا کے ساتھ آپ کمپیٹ بنتا ہی نہیں ہے وہ تو آپ لفظی باتوں میں کمپیٹیشن نہیں بنتا لیکن یہ سوچنے والی بات بنتی ہے کہ کیسے آگئے یعنی ہم اتنی ہسانی سے کہہ کے جان چڑھوا دیں کہ ان کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں بنتا یہ ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ نمبر ون یہ نمبر ون وہ جذبار یہ سارا کچھ اور جب ہم بات کریں اکانومی کی ٹکنا یعنی ایتھینٹک بات کرنے تھا آپ نے بھائی اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ جذباتی ساتھ آپ اپنے آپ کو انڈیاปgets کمپیٹ zoo نہیں وہ بہت سٹرانک ایکانومی ہے آپ کی جی ڈی بھی کھڑی این ت sanit اور کام Pean speechless کا ہم ایدار ریشن پر آہنے سے ہمانیں不会 کیلے آن بہت آپ پاسورج ڈیشن امنے دیکھنین ہوگا تو آپ آما کا جری sente اور انڈیا کا آن بہت کرے دلے ہوsmith آن september آپ کر نہیں سکتے آپ کرو تو بے وقوف ہونا آپ میں بے لوگ پاکستانی کہنے ہو دل میں کہوں میں پاکستانی ہوں پاکستانی کی طرح طریقے میں بول دوں کہ نہیں جی پاکستان بہت اوپر ہے انیچول ہم برداشت کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہو گیا ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اپنی خامیوں کو جانیں گے اپنی خامیوں کو ایکسپٹ کریں گے جیسے بھائی بات کریں میں ہنڈر پرسنٹ کیا کہیں گے وہ کیسے افغانستان کی بات کر لیں بنگلہ دیش کی بات کر لیں انڈیا کی اگر بات کر لیں یہ جتنے بھی ہمارے کنٹریز ہیں کیسے آگے چلے گی ایک ٹائم پر ہم سب کبھی ایشین ٹائگر ہمیں کہا جاتا تھا یا ہم ہود کو ہی کہہ دیتے تھے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے کم مجھے جو پرسنلی جو مجھے فیل ہوئے ٹرمیل کرنے کے بعد چیزیں دیکھنے کے بات کہ وہ خوددار قومیں ہیں سیلپ ریسپیکٹ ہے ان میں سیلپ ریسپیکٹ ہے ان کو مانگنا نہیں پسند ان کو میند کرنا پسندنا ہم میں خودداری ختم ہو گئی ہے ہماری ٹاپ لیڈریشپ سے لے کے نیچے طرح ہم لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے جب خودداری ہے نہیں تو ہم نے کہاں پہ کوئی ترقی کی رامی جانا ہے کس طرف جانا ہے کوئی بھی چکر ہی نہیں آپ کو آپ خودداری کو بات کرنے آئے گا اس کو ٹھاک اندر دال دو اور یہ تو ایک انٹرنیشنل ریپورٹ ہے ایون سعودی عرب کی اگر بات کریں گولف کنٹریز کی بات کریں انہوں نے بولا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ یا ان کے وہاں پہ بکاری ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کسی کو دل ہوتا ہے آپ کا دوبائی نے آپ کو ملٹیپل سٹیز کے جو ہیں وہ پاسپورٹ بین کی ہیں ان لوگوں کا ویزا نہیں لگ سکتا پاکستانیوں کا پاکستان کی ملٹیپل سٹیز کے ٹھیک ہو گیا ان کی ویب سیٹ پیجز میں ہیں اب وہ لہور جو باڑی دبائی جا سعودیہ گلف میں اپلائے کرنا پڑتا ان کو ان کو اپنی ڈیٹ او برث اور اپنا ایریا چینج کرنا پڑتا ہے آپ کے خالی بڑے شہر لہور کراچی اسلامباد اور یہ بڑے شہر چھوڑ کے آپ کے باقی سارے شہروں کے انہوں نے ویزا ہی بات کی ہیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ اسلامی کنٹریز ہم سے جان چڑھوانا ہے کہ پاکستانی درنرڈ دوسری طرف آج کی حبر ہے کال کی حبر ہے کہ تھائی لینڈ نے یہ بولا ہے کہ انڈیا کے لیے ویزا کی انڈینز کے لیے ویزا کی ضرورتی نہیں وہ بغیر ویزا کے لیے چھے ماہ کے لیے عالموسی ہے انہوں نے آپ پر چھمٹی دیا کہ بغیر ویزا کے آپ وہاں پہ آئیں اس کے علاوہ سیری لنکا نے بولا ہے بغیر ویزا کے انڈینز آئیں میری وہی گلپ کنٹری میں جائیں وہاں پہ مانگنے نظر آتے ہیں وہ شوڑتے ہیں ان کے ایسے نظر جیسے جنرل ہوتا ہے وہاں کا وہ اترہا ڈرتے ہیں اسے چھوڑتا جیسے پولیس آفیسر کہتے ہیں وہاں پہ مانگنے لگو ہی نظر نہیں آتا انڈینز کے لیے اگر یہ فری کی ہے کہ ویزا فری اینٹری کی ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے بسکلی تھائی لینڈ نے ہمیں ٹوریزم کو پرموٹ کرنا اور ان کا بہت بڑا جو ٹوریسٹ ہے وہ انڈیا سے جاتا ہے تو اسی لیے ان کو فیسلائز کرنے کے لیے انہوں نے مات بلایا ٹھیک ہو گیا جب آس میں بس مجھے بتا دیں بڑی ایتھینٹی کو لوجیکل بات کیا ہے چاہے تھوڑا سا کریٹی سائز کیا گیا لیکن بہتری کے لیے کیا گیا آس میں بتا دیں بہتری کیسے آ سکتی ہے کیا ایسا کیا جائے گورمٹ کا قصور ہے پبلی کا قصور ہے یا دونوں کا قصور ہے اور چینج کیسے آئے گا یا نہیں آسکتا پھر آپ کہیں گے ان کو نام دیلنا کاٹ دیں گے ان کا اب ایسے کہہ دیں کچھ ادارے یا کچھ ایسے میں آپ کہہ دیں گے سار اہوپ اصل میں ملٹیپر ٹائم بیاسی جلتی ہے کہ آپ کو نہیں اداروں کی یہ باز کر رہا ہے اداروں کے اوپر بھی ایک ادارے بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک پلیٹ فارم سیٹ کیا ہے کہ یار اس ملک کو اور اس قوم کو آپ نے اٹھنے نہیں دینا وہ انٹرنیشنل لیول کے دارے ہیں یا ہمارے اندر ہی انٹرنیشنل آپ بیسکلی دیکھیں نا انٹرنیشنل کے دارے دنیا تو آپ کے آپ کو نہیں کرے گی وہ تو آپ کو فنڈ کرے گی ایسے ہی ہے اور وہ ہمہود فنڈ لینے جاتے ہیں وہ نہیں آتے جب بکنے یہاں بیٹھے ہوں آپ لوگ ٹھیک ہے مجھے فنڈ کریں یہاں پہ یار تجھے میں فنڈنگ دیتا ہوں تُو نے یہ سادلہ پلازہ نہیں کھڑے رہے دینا ٹھیک ہے اب بھائی سے وہ پلازہ کھڑا ہوگا وہ ہوگا تو وہ اپیشنیٹی بڑھے گی لوگوں کا روزگار بنے گا پاکستان کا فائدہ ہوگا مطلب بھی سلاکی کا فائدہ ہوگا اس کے لیے چھوٹی زمبل کوڑ کر رہا ہوں میں تو بے زمیر آدمی ہوں گا مجھے باہر سے اچھے ڈالرز آ رہے ہیں اور مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ میں ترقی کے دنے کامزر نہیں ہونے دینا آپ نے ایسے چل رہا ہے ایسے چل دینا ہے بڑے پروجیکٹ انجل کا میں نام لے سکتا ہوں بہت سے ایسے ڈیمز ہیں جو کہ اس وجہ سے صرف اس سیاست کی وجہ سے ہم نہیں بنا پا رہے ایون سی پیک کی بات کریں شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں سیاست میں سیاسی لوگوں نے کیا کرتا ہے بہتری کی امید ہے پانچ سال دا سال میں لگتا ہے کہ ایسے اب چینج آئے گا کب تک ہم ایسے ضلیل ہوتے جائیں گے کب تک پانچ دا سال بھی سال مجھے تو اگلا سال جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اگلا اگلا یہ جو آپ کو ٹاپ ہے پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں بہتری نہیں آنے والی کس سما بہتری آئے گی مجھے بتائیں پاکستانی پاکستانی پبلک آپ تک پنچائی اور ان کی باتوں سے میں کافیہ تک اگری کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی مورل ویلیوز کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک آگے نہیں جا سکتے اسلام علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم میرے نام کیا کرتے ہیں بھائی میرا ادھر پراکستان میں آج کل پراپٹی کے جو کام ہے وہ ٹرینڈ ہے بڑھتا جا رہا ہے کوئی اون لائن بیزنس یا اس طریقے سے کسی چیز کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا ہے اس کی کیا ہے یہ بتائیں اس کے بعد ٹاپک کی طرف آتی ہے ویزا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ویزا کی کیا ویلیو ہے پاکستان کے ویزا کی اور اوپر حال دوسرے کنٹری کی البتہ پراپٹی کا ادھر جو سا روج تھا وہ الحمدللہ میران خان کی کمان میں آیا ہے بہت اچھا روج آیا ہے اس کے بعد تو اب تو ہم پجابی میں کہتا ہے بیرہ گھر کا ہو گیا ابھی پراپٹی بھی بھی بارکی گیا ٹھیک ہو گیا مجھے بتائیں کبھی اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر کسی دوسرے کنٹری میں جانے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر ہو کر آیا ہوں اس کے علاوہ پر دبائی گیا ہوں ادھر ہو کر آیا ہوں ٹھیک ہے دبائی کی اگر بات کریں وہاں پہ پاکستانی بھی مجود ہوتے ہیں دنیا کے دوسرے کنٹریز کے انڈیا کے لوگ بھی مجود ہوتے ہیں کیا ہمارے پاسپورٹ کی کیا وہاں ویلیو ہے انڈیا والوں کی ویلیو ہے میں جب ایران میں گیا ہوں وہ ہوتل مجھ سے پوچھا ہے کہ کہ کہاں سے پاکستان میں نے کہا پاکستان انڈیا مجھے بہت بڑا لگا ہے اسلامی کنٹری ہے لیکن مجھے بہت بڑا لگا مجھے بہت بڑا لگا ہے ٹھیک ہو گیا میں نے اس سے پوچھا ہی کیوں اچھا آپ نے ایسے بولا انہوں نے پاکستانی نو انڈیا مجھے بس اس میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرے حیال سے پاکستانی جہاں پہ بھی جائیں گے وہ شارٹ کٹ کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ جلدی میں ہم ارننگ کریں یا پیسہ کریں چاہے اس کے لیے میں فراڈ کرنا پڑے کسی کے ٹرس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں مجھے خود جو میں نے ہوتل لیا تھا یہ میں نے تہران میں مشہد تہران پہلے مشہد گیا ہوں میں نے ہوتل لیا تھا میرے پاس ابھی بھی کارڈ موجود ہوگا اس کے کے لیے پھر میں تہران کیا ہوں ادھر سے تقریبا بائیس کلو بائیس گھنٹے کی مسافرات میں کیا ہوں میں نے کہا شاید ادھر یار ادھر کوئی ریسپیکٹ ہو ماری نہیں ادھر بھی وہ انہوں نے بولا ہوں نے کہا ہے نو پاکستان دل دھوکیا ہے یہ پاکستان یہ حال ہوگیا ہے مجھا کیا اور ابھی خبر آج کی خبر یہ ہے آج کی خبر یہ ہے کہ کئی ایسے کنٹریز ہیں ایون تھائیلینڈ کی بات کریں وہ انڈین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر ویزے کے اپنے ہمارے کنٹری میں آ سکتے ہو تھائیلینڈ میں آ سکتے ہو ہمیں جہاں پہ ہم جائیں ہمیں تو سب سے پہلے کپڑے ترواتے ہیں ہمارے پرائیم نیسٹر کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور پھر جا کے ملک اتنی فرق کہاں پہ آگیا ہے ہماری گلتی ہے ہماری گورنمنٹ کی گلتی ہے گلتی کس کی ہے جب گورنمنٹ نہیں آپ تو دیکھ رہے ہو جب گورنمنٹ ہی ہم ہمیں لوٹ رہی ہے ٹھیک ہے عوام کو گورنمنٹ لوٹ رہی ہے ابھی کے گورنمنٹ باہر کی کنٹریوں میں چلے جو ادھر جو گورنمنٹ ہے وہ غریب ہے وہ میر ہے تو عوام غریب ہے ادھر تو عوام میر ہے گورنمنٹ گریب ہے لیکن وہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی ہائی لیول پر آپ کو پتا ہے میر ہے وہ ہمارا گریبوں کا سوچیں گے تو زاری بات یہ ملک چلے گا ایسا تو نہیں یہ ملک چل سکتا ایک چیز میں بھی کلیر کرتا چلوں کہ مجھے بھی یہی میرا ایک آئیڈیا تھا کہ بھئی اسلامی کنٹریز میں حاصل پہ پاکستانیوں کی ریسپیکٹ ہوگی حاصل پہ ایران نیبر کنٹری ہے لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ انہوں کا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کرتے وہ اللہ انڈینز اس طریقے سے انہوں نے بولے تو کیا وجہ آپ کے خیال سے انہوں نے تو ریزن بتائی یا نہیں آپ کے خیال سے کیا وجہ ہو سکتی ہے انڈیا کی ریسپیکٹ کی جا رہی ہے ان کے بیسے کی ریسپیکٹ کی جاری پاسپورٹ کی ریسپیکٹ کی جاری ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ہم تو ادھر جو ہمیں کوئی تھوڑی بہت اگر یہ غریبوں کو مل جاتے زنزلے والے کو ذرکان والے کو یہ کہتے ہیں بھائی یہ وہ ہم خالے تو آپ نے تھوڑے دن پہلے میں نے دیکھا وہ یوٹیوب کر وہ کافی سال سال ہو گئے ہیں وہ اتنے ہزاروں کو صاحب سے بوڑیاں پڑھی ہوئی ہیں جو زکار وغیرہ لوگوں کو دینی تھی زرکان کو اوپر لکھا ہو ہے کمر پاک انہوں کو دین نہیں یہ یہ سندھ کا باقی ہے یہ آپ نے بتائیت ہونڈا ہوگا بھائی اگر یہ ہمارا کیا وہ آورسیز والے نہیں یہ دیکھتے سارا ہمارا یوٹیوب چینل سارا دیکھتے ہیں ہر چیز آئی تو سوشل میڈیا ہر چیز کیونکہ بھائی پاکستانی کو ہے افرادی مجھے بتا دیں لاسٹ میں آپ کے دوست بھی کھڑے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا لاسٹ میں بتا دیں ہماری ریسپیکٹ کیسے ہو سکتے دیکھیں میں بھی یہ چاہتا ہوں آپ بھی پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائے فخر سے کہیں میں پاکستان نہیں ہوں لیکن اس ٹیم یہ سیچویشن ہمیں مو چھپانا پڑتا ہے انصاف کے اوپر آپ کی ہو سکتی عزت دیکھو ہر بندہ اب لائک کر رہا ہے خان صاحب کو ہر بندہ ہمیں بھی چاہیے ٹھیک ہے بھائی انہوں کو آپ کو بھی پتہ ہے جو پبلک چاہتی ہے وہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بھائی مران خان پاکستان